اللہ ربانی رہیم ظاہر عدالتی فیصلہ ہے اب چونکہ فیصلہ آ گیا ہے تو اس پر تفسرہ ہم کر سکتے ہیں آئینی طور پر جو کاشف نے بہت اچھی طرح جو اس کی اس کو ڈیفائن کیا ہے بلکل اس کی روشنی میں جو آئیے ساری صورتیال سامنے اور مزید اس کے اوپر چیزیں سامنے آئیں گی دیکھیں کل ہم ایک بات کر رہے تھے اس پر ہماری آپس میں تقرار بھی ہوئی کہ نوے دن نوے دن آج جو منور بٹ صاحب نے ایک بات کی ہے نا اسی میں ساری بات ہے سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ جو پنجاب کے الیکشن کروانے کا تھا نا وہ ایک سو چھٹے یا آٹھویں دن پہ جا رہا تھا وہ جو خود سپریم کورٹ نے ادھائیت کی تھی وہ نوے دن خود سپریم کورٹ نے کراس کر دیئے تھے تو سپریم کورٹ کو کیا اختیار ہے اگر آئین میں ترمیم کا کسی کو اختیار نہیں ہے پارلیمنٹ کو نہیں ہے پارلیمنٹ کر سکتی ہے اکثریت ہو مطلوبہ کر لے گی لیکن سپریم کورٹ کا فل بینچ بھی آئین میں ترمیم نہیں کر سکتا جبکہ تین سے چار جگہ یہ باتیں آئی ہیں جیسے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ڈسینٹ کرے گا اور ووٹ دے گا ووٹ کاؤنٹ ہوگا اور ووٹ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا اگر ڈسکوالیفیکشن کے لئے اس کی پارلیمانی جبات کرے گی لیکن کیا ہوا قومی اسمبلی کے کیس میں دوسری بات ہوئی پنجاب اسمبلی کے کیس میں سپریم کورٹ کا دوسرا فیصلہ آیا کہ ڈسکوالیفائی بھی ہوگا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا جس کی وجہ سے پنجاب کے اندر پورا کا پورا بھران پیدا ہوا میں یہ سمجھتا ہوں ان فیصلوں کے وجہ سے پنجاب کے اندر بھران پیدا ہوا اگر یہ کلیر کٹ فیصلے صحیح ڈاریکشن میں اگر ہوتے تو کوئی مسئلہ شاید پاکستان کی پولٹکس میں نہیں ہوتا اور اس وقت یہ بات بھی آ رہی تھی جو انہوں نے بعد میں کی عدالت نے کہ جناب وہ اسی پہ واپس کر دی ہے کہ جائیں دیئے اگر رجوع کر سکتے ہیں تو کر لیں اس میں اگر یہ معاملہ صحیح طریقے سے چلتا اب آ جاتی ہے اپیل کی بات نواز شریف کے خلاف یہ پہلی ڈسکوالیفیکشن نہیں ہے پرویز مشرف کے دور میں نواز شریف پہ بیس سال کی ڈسکوالیفیکشن